بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک زبردستی ریسپی جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم اقصر رات کی بچی ہوئی روٹی کو پھینک دیتے ہیں یا پھر کوئی پتی سے والا آتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں جس سے ہمیں دس سے بیس روپے مل جاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سے آپ ایک سویٹ ڈش گھر پر کیسے تیار کر سکتے ہیں اور بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے بہت ہی آسان ہے بچے اور بڑے سے دونوں بہت شوک سے کھائیں گے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یلے جی یہاں پر ہم لیں گے ایک عدد چاپر اور ہمارے پاس دو عدد رات کی بچی ہوئی روٹیاں ہیں وہ ہم اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر کے ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اسے گرائنڈر میں بھی ڈال کے بہت اچھی طرح سے پیس سکتے ہیں یلے جی یہاں پر دیکھئے کہ ہم نے روٹی کو کتنا باریک پیس لیا ہے اور اب ہم یہاں پر دوسری طرف لیں گے ایک بول میں دو عدد انڈے اور اس میں یہ ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون چینی ہے چینی آپ اپنے ڈیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ان انڈوں کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے انڈوں کو یہاں پر آپ نے بہت زیادہ پھینٹنا ہے اگر آپ انڈے زیادہ پھینٹے گے تو انڈا بہت زبردست تھا پھولے گا اور اب ہم یہاں پر ایک کڑا ہی ملیں گے تین سے چار کھانا کھانے کے چمچ دیسی گی گی اگر آپ کم پسند کرتے ہیں تو کم ڈالی جئے گا لیکن اس میں زیادہ گی اچھا لگتا ہے اور اگر آپ کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو آپ دوسرا بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں دیسی گی یہاں پر بہت اچھی طرح سے گم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو انڈے ہم نے پھینٹ کے رکھے ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈوں کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے توڑ لیں گے اور یہاں پر فلیم کو بلکل لو رکھیں گے یہاں پر انڈوں کو ہم نے اچھی طرح سے توڑ لیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو روٹی کو ہم نے پیس کے رکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹی کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً میڈیم فلیم پہ ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے جی ہاں یہاں پر میڈیم فلیم پہ اس کو بھونتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں فلیم کو آف کرتے ہیں یعنی جی یہاں پر یہ چوری ہماری تھوڑی سی ٹھنڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس چینی ہے چینی آپ نے بلکل لاسٹ میں ڈالنی ہے اور مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور چلتے ہیں پھر فائنلو کی طرف آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو یعنی جی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ مزیدار سے چوری ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس کے اوپر ہم پستہ اور بادام گانش کریں گے یہ بچوں کو بڑوں کو دونوں کو بہت پسند آنے والی ہے دیکھئے کتنے کم ٹائم میں کتنی زبردستی ریسپی ہم نے بنا کے تیار کر لی ہے امید ہے کہ اب آپ بجی ہوئی روٹی کبھی بھی نہیں پھینکیں گے اس طرح کی ایک زبردستی ریسپی بنا کر اپنے بچوں کو کھلائیں گے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ